اسلام علیکم عام طور پر ہندی اردو بولنے والوں کے بیٹھ یہ ایک عام بحث رہتی ہے کہ مرزا عصداللہ خان غالم جو کہ اردو کے بہت ہی مشہور شاعر تھے ان کا دین کو اسلام کو یا مسلمان ہونے کو لے کر کیا نظریہ تھا اس کو لے کر ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تک وہ بہدر شاہ زفر جو کہ آخری مقلب آجشاہ تھے ان کے یہاں نوکری کرتے تھے ایک طریقے سے اور ان کے پینشن پر جیا کرتے تھے ہوا یوں کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریز سرکار نے ان کی پینشن یہ کہتے ہوئے روک دی کہ وہ باغی یعنی کہ ریبیلیس مسلمان ہیں یہ کافی مزیدار واقعہ تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب ان کی پینشن رکھی ہوئی تھی تو پنجاب سے ایک بار پندت موتیلال جو کہ پنجاب سرکار میں ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے کام بھی کرتے تھے وہ ان سے ملنے آئے بات نکل چلی کہ آج کل پینشن نہیں مل رہی ہے عصداللہ خان غالب کو مرزا صاحب غالب صاحب جو تھے انہیں تھوڑا سا ناراضگی ہوئی اور انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہی پندت موتیلال کو یہ غور فرمانے لائق ہے انہوں نے کہا تمام عمر ایک دن شراب نہ پی ہو تو میں کافر ہوں تمام عمر اگر میں نے ایک دفعہ ایک دن بھی شراب نہ پی ہو تو میں کافر ہوں اور اگر میں نے ایک دفعہ بھی نماز پڑھی ہو تو میں گنہگار ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس بنا پر سرکار نے مجھے باغی مسلمان کہہ دیا ہے کیونکہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں یہ کافی مزیدار کیسہ ہے ان کا اپنا کہنا تھا کہ وہ روز شراب بھی پیتے ہیں اور انہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی یہ کافی مزیدار ہے خدا فیس موسیقی